دپارٹمنٹ پولیس یہ آج الیکشن لات رہے ہیں یہ بدنصیبی ہے الیکشن جس ملک کا متنازہ ہو جائے ملک کبھی آگے ترقی نہیں کر سکتا اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے آج یہ چیف الیکشن کمیشنل کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے اس ملک کے بزوازم کی ذمہ داری ہے جو کیر ٹیکر ہیں کہ الیکشن کو غیر متنازہ بنائیں ورنہ میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں بجھے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ حالات دے کر میں خود الیکشن نہیں لڑ رہا اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میں زیادہ مطمئن ہوتا ہوں کہ جو میں نے فیصلہ کیا تھا وہ درست فیصلہ تھا کہ ایسے الیکشن کا جو ملک کو انتشار اور خرابی کے علاوہ کچھ نہیں دے گا کم از کم اس مرائی کے اندر میں نے حصہ نہیں ڈالا یہ بڑی مشکل بات ہے کہنا کہ آج وہ لوگ جو الیکشن نہیں لڑ رہے ان کو ان میک میں کو بلائی جاتا ہے تو جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا یہ آپ بل سے بہتر جانتے ہیں یہ بندسیبی ہے ملکی کہ ہمیں الیکشن جو ایک مقدس آئینی فریضہ ہے جس کو کروانا حاکم وقت کی اختیار کے اداری ہے کہ ایسے غیر متنازہ ہوں وہ الیکشن جو ملک میں ترقی یا زبال کا باعث بنتا ہے ہمیں اس الیکشن کے اگر تقدس کی پرواہ نہیں ہوگی تو ہمارا ملک نہیں چلے گا یہ بات ایسا آپ کو ہونا چاہیے یہ نیوی انٹی کرشن کے ادارے جو ہیں آج یہ ملک کے کرپ تنیرے ادارے خود بن چکے ہیں ان کا اعتصاب کون کرے گا آج یہ صرف الیکشن کو توڑنے مرودنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ سیاست کو جوڑ توڑ میں استعمال ہوتے ہیں یہ بندسیبی ہے ملکی یہ بہت افسوس کی بات ہے اگر ہم ان باتوں کا احساس نہیں کریں گے ان باتوں کا نوٹس نہیں لیں گے تمہارا ملک آگے کیسے چلے گا آج لوگ پوچھتے ہیں کہ بارے دنیا ترقی کر رہی ہے پاکستان کیوں زوال میں ہے اگر آپ اسے ایک بات پوچھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انیس سنتالی سے لے کر ہم نے آج تک ہل الیکشن چوری کیا جس ملک میں عوام کی رائے کے اعترام نہیں ہوگا وہ ملک ترقی نہیں کرے گی یہ بنیادی بات اگر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی آج یہ نوٹس دے کر بلانا دباؤں سے ووٹ لینا یہ کوئی سیاست نہیں ہے اس سیاست کو مراد نہیں کریں گے تو پھر ملک آگے نہیں چلے گا یہ بنیادی بات جی جماعت جو ہے جماعت تو اس معاول میں نہیں بنتی نا جماعت پاکستان میں ایک یہ زیادہ جماعتیں نہیں بنیں گی کیونکہ جو آج تین بڑی جماعتیں ہیں یہ ناکام ہو چکی ہیں یہ عوام کے مسائل تحل ان کے پاس نہیں ہیں نہ وہ سوچ ہے نہ وہ فکر ہے جماعت بنے گی تو اپنی ساتھوں کا فیصلہ جو آئی ہے یہ الیکشن کے بعد کریں گے آپ الیکشن بھی نہیں لڑ رہے ہیں میرا بھی یہ سوال ہے نا میں تو کہہ رہا ہوں وہ غریب جو لڑ بھی ان کا کیا حال ہوگا آپ کو تو بلوائی نہیں گیا آپ کے آنے سے پہلے میں نے لاہور پہ بھی اور یہاں بھی جو ذمہ داران ہے ان سے پوچھا انہوں نے کہا خاکان عباسی صاحب شاید خاکان عباسی صاحب ازاد شہری ہیں ہم نے انہوں نے طلب نہیں کیا ویسے وہ آنا چاہیں تو سوچ افہ آئے ہیں کیوں کہ جو میرے بھائی ہیں جو پبلک آفیس ہولڈر نہیں ہیں ان کو طلب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے طلب کیا گیا ہے عباسی صاحب جو عباد کو نمائندہ ہوتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ کیوں طلب کیا گیا ہے آپ نے کہا کہ جو موجودہ حالات ہیں جو حالات بنا دیئے گئے ہیں متنازہ ہو گئے ہیں الیکشن متنازہ ہو رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی کوئی کنجائش باقی ہے یہ صورتحال بہتر کرنے میں یا پانی سروں سے گزر چکے ہیں لیکن آد بھی وقت ہے اس الیکشن کو غیر متنازہ بنائیں الیکشن کا عمل نہ صرف غیر متنازہ ہونا چاہیے بلکہ غیر متنازہ نظر بھی آنا چاہیے اس طرح انصاف نہ صرف ہوتا ہے نظر بھی آنا چاہیے الیکشن میں آپ کسی شخص سے باہر سوال کر لیں ہر شخص سب سے پہلا سوال یہ کرے گا الیکشن ہو رہے ہیں آج دو ہفتے رہ گئے آج کوئی کیمپین نظر آتی ہے آپ کو میں نے دس الیکشن لڑے ہیں دو ہفتے پہلے کیمپین روج پر ہوتی تھی امام میں جو جو خروش ہوتا تھا آج امام اس الیکشن کے پروسس سے اس الیکشن کے معاول سے مایوس ہیں باستر ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں جو ہے وہ بنایا گیا تھا نون لیگ کی جانب سے وہ بیانیاں کہاں ہے اور آپ کے قائد نواز شریف کیا ڈیل کر کے آئے دیکھیں مجھے ڈیل کا علم نہیں ہے یہ ہر شخص سوال کرتا ہے پاستان میں ہر چیز ہر آدمی سمجھتا ہے ڈیل سے ہی ہے لیکن ووٹ کو عزت دو کا بیانیاں آئین کا بیانیاں تھا آئین کہتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو میں اور آپ اگر اس کی نفی کریں گے اتنک سار اٹھائیں لیکن وہ والا بیانیاں آپ کہاں ہیں آپ کہیں لذر نہیں آتا آپ کچھ ہو وہ عوام فیصلہ کرنے الیکشن والے تھے آج باستان یہ بتائی گا دس بار آپ الیکشن لڑ چکے ہیں ایک بار آپ الیکشن میں نے لڑے ازاد ایسے سے ساتھ یہ بھی بتائی گا کہ کیا نون لیگ کی قیادر کی جائے سے آپ سے کوئی رابطے کیے جا رہے ہیں نہیں مجھ سے کوئی رابطہ نہیں ہے رابطے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا چھے مہینے پہلے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا نہ نون لیگ کے ٹگر سے لڑوں گا نہ نون لیگ کے خلاف لڑوں گا کیونکہ نون لیگ اس حلقے میں بھی اور شاید ملک انتر بھی اس کو بنانے میں میرا بہت حصہ ہے آپ کے حلقے میں اٹی کرپشن کے کوئی بڑے تو ان کا رشدار عزیز تو نہیں کھڑا کے ان کے لیے آپ کو بلا لیا گیا ہے آسانی اٹی کرپشن کے زیادہ جی پاکان صاحب یہ بتائیے گا کہ نو مہین کا جو واقعہ ہوا تو اس کے بعد ایک سیاسی جماعت کے خلاف جو ہے کہ گھیرہ تنگ کیا جا رہا ہے جو نو مہین کا واقعہ ہوا اگر اس طرح کے واقعہ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرف سے اگر ہوتا تو کیا اس کو لیول پلین فیلد دی جانی چاہیے اس طرح جو مقدمات جو کیے گئے ہیں کیا وہ صحیح ہیں یا نئی ہے یا ان کو لیول پلین فیلد دینی چاہیے اس صورت میں دیکھیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا جب بھی آپ الیکشن کے ماحول میں کچھ دباؤ کا اثر پیدا کریں گے یہ ڈالے بیجیں گے بندے بیجیں گے پرچے کرائیں گے تو نقصان کس کا ہوگا نقصان عوام کو ہوگا اور ملک کا ہوگا جہاں تک نو مئی نو مئی کو میں ایک ثانیہ سمجھتا ہوں کہ جب اس ملک میں جتھے جو ہیں وہ فوجی تنصیبات پر حملہ آور ہوں آپ سوچ لیں کہ ملک کے اندر اس کا کیا اثر ہوگا اور بندوں میں ملک اس کا کیا اثر ہوگا اس میں غلطی کیا ہوئی ہے غلطی یہ ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو جنہوں نے حملہ کیا ان کے خلاف تاروائی کرنی چاہیے تھی نو مئی کہاں پر ہے آج نو اکتوبر آنے کو ہے نو فروری آنے کو ہے کوئی کاروائی نہیں ہوئی آپ کو شوائد اکٹھے کر کے یہ دارے موجود ہیں پولیس کی تھانے ہر جگہ موجود ہیں قانون موجود ہیں ان حضرات کے خلاف ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تھی آج سب سے بڑی ناکامی وہ کاروائی نہ ہونے کی ہے جو گرفتاریاں کی گئی ہیں جو جیلوں میں سینڈ کیے گئے ہیں کیا وہ اس میں ملوث نہیں ہے کاروائی تو ہو رہی ہے کاروائی ہوتی ہے آپ گرفتار کرتے ہیں شہادت اکٹھی کرتے ہیں چلان مکمل کرتے ہیں فرد جنم عائد کرتے ہیں ترائل ہوتا ہے اور سزا دی جاتی ہے یا بری کیا جاتا ہے جب تک یہ پروسس نہیں ہوگا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوئی چوائس نہیں ہوتی اگر میں کسی فوجی تنصیبات چھوڑ دیں اس دفتر پر حملہ آور ہوتا ہوں میرے خلاف کاروائی کرنا حکومت پر لازم ہے مجھوڑا الیکشن میں آپ نے سیاست سے بھرکتے لے گئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس سسٹم سے نالا ہیں اس سسٹم کو آپ میں نے الیکشن چھوڑا ہے سیاست نہیں چھوڑی کیونکہ یہ ایک بے مقصد الیکشن بن گیا ہے اس الیکشن ملک انتشار کے علاوہ کچھ نہیں دے گا الیکشن ایک آئینی ضرورت ہے یہ چوائس نہیں ہوتی کہ الیکشن کروائیں یا نہ کروائیں الیکشن نے ہونا ہے لیکن الیکشن کو با مقصد بنانا الیکشن کو ملک کے مسائل کا حل کا ذریعہ بنانا یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے پولیٹیکل لیڈرشپ اس ناکام رہی ہے اس عمل میں ان کے باس وقت تھا آگے کا راستے کا تعیون کر لیتے کہ ملک کیسے آگے چلائے جائے گا آج میں بار بار کہتا ہوں صرف ایک طریقہ آگے بڑھنے کا اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ ملٹری لیڈرشپ جوڈیشل لیڈرشپ یہ سات آٹھ آدمی ہے ایک ٹیبل پہ بیٹھے عوام کو نظر آئیں کہ آج یہ سیریس ہے ملک کے معاملات کو حل کرنے میں یہاں کوئی تفریق نہیں ہے اور آگے ایک راستے کا تعیون کرنے ورنہ ملک چلنا مشکل ہے ایک سوال آپ بھی ترسلے کے لائیڈ پویسن ہے آپ مسلمی قنون کے نہ تو خلاف بول رہے ہیں نہ ان کے حق میں بول رہے ہیں آپ کے ساتھ چلنے والی لوگ بڑے پرشان ہیں کہ آپ کا سٹانس جو ہے وہ نہ ان کے حق میں جا رہا ہے نہ ان کے خلاف ان کے حوالے سے بتائیں کہ میں نے آپ کے سامنے بات کر دی ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں کن اصولوں کی بات کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ پینتیس سال جو میں نے سیاست میں اپنے بھائیوں کے ساتھ گزارے ہیں وہ خود اپنا فیصلہ بہتر کر سکتے ہیں اگر لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج حافظ عثمان کو انٹی کرپشن ڈپارپنٹ بلا رہے اور کیوں بلا رہے تو کیا لوگ اس خرابی کا ساتھ دیں گے یا اس کے خلاف ہو سوال یہ اٹھتا ہے کوئی سیاسی لیڈرشپ نظر نہیں آتی سارے نہیں چلا سکتا آج الیکشن میں دو ہفتے باقی ہیں مجھے بتا دیں کسی جماعت نے ملک کے مسائل کی بات کی ہے عوام کی تکریف کی بات کی ہے اس کے حل کی بات کی ہے ریفارم کی بات کی ہے صرف یہ کہنا کہ وہ چور ہے یہ کھا گیا یہ لوٹ گیا ہے یہ سیاست نہیں ہے لوگ یہ سیاست نہیں چاہتے لوگ نے تواشے بہت دیکھ لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے مسائل کا حل کس کے پاس ہے کیا ہے اور میں پورے مسوک سے کہتا ہوں حل کسی کے پاس نہیں ہے جب تک یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے اگر صرف اقتدار کی تلاش میں رہیں گے تو کچھ نہیں ملے گا آج بیٹھیں کی ضرورت ہے اور پہلی دفعہ زندگی میں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ناک سے آگے دیکھیں اپنی یہ چھوٹی سیاست کو ایک طرف رکھیں اور ملک کے مفاد کی بات کریں پھر آپ کو حال ملے گا سار یہ الیکشن جو آٹھ فروری کو ہونے جا رہا ہے چلے اگر ہو جاتا ہے بیگ سیزن جیمیل اپنا سیاست دون پر آپ کیا سمجھتے ہیں عربت بنے گی وہ کتنے عرصے تک چل سکے گی وہ پانچ سال رہے پچاس سال رہے کچھ نہیں کر سکے گی ایک دن رہے پانچ سال رہے کچھ نہیں کر سکے گی یہ آپ یقین میری بات مان بہت شکریہ